جو ہم نے پہلے بھی دیکھا اور ینگ میں ہیدرلی آیا ہے اور خوش دل ہے اس ٹیم کے ساتھ پھر نسیم شاہ کو انڈک کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا بگر پول چاہیے کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ایک اپرچنیٹی تھی کہ یہاں پہ ہم اس کو پول کو تھوڑا بڑھا رکھیں دیکھیں اس میں سے کس نے کھیلنا کس نے نہیں کھیلنا ظاہر ہے دو ایکسپیرینس بولرز بھی آمیر اور وہاب بھی ہیں ان ٹیم میں لکنگ فورڈ تف سیریز ہوگی ظاہر ہے وائٹ بول کرکٹ میں سپیشلی ٹی ٹی ٹوینٹی کا وانڈے میں اس ٹائم انگلنڈ کی جس طرح کی ٹیم ہے بہت اگریسیف قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک تف سیریز ہوگی مجھدار سیریز ہوگی اور لکنگ فورڈ ایک اچھی سیریز اچھی کمپیٹیو کرکٹ والی سیریز دیکھیں ہیں میرے خیال میں تھوڑا سی ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بلیسنگ ان ڈسکائز کے نورمالی ٹوینٹی ٹیم بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے کٹھی ہوتی ہے کہیں پہ بھی ٹوئر ہوتا ہے تو آپ بزن سپین آف سیون ڈو ایٹ ڈیز آپ پہ مچز کھیلنے ہوتے ہیں اور پہ ڈیسپیلس ہو جاتی ہے ٹیم کووڈ کی وجہ سے ایک مہینے سے زیادہ کچھ لڑکے ڈیڈڈ مہینے سے یہاں پہ ہیں بلکہ سوہ مہینے سے یہاں پہ ہیں تو ہمیں ایک موقع ملا ہے ان جنگ شخص کے ساتھ کام کرنے کا اور ان کو بھی یہاں پہ مرحال میں ایکسپیرینس مل رہا ہے ان کنڈیشنز کا اور ٹیم کٹھی ہے اور آپ اس میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں تو ای تنک اس وجہ سے ہمیں ٹیم کی ڈیولمنٹ میں اور ان جنگ پلیئرز کی ڈیولمنٹ میں کافی ہیلپ ملے گی ہے ای تنک کافی ایکسائٹنگ پلیئرز ہیں اس میں ایدرلی دیویے بیٹنگ اور اس طرح اس میں پی ایسر میں کھیلا رنڈہ نینٹینز میں اور پس کلیس میں پر فارم کرتے ہوا آ رہا ہے لکنگ فوروڈ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں سے کوئی اچھا کمیوریشن بنائیں کوشش کریں گے اور ستیل اگر یہ لوگ یہاں پہ اتنا دعا دن نہیں بھی کھیلیں گے تو ان کے پاس جو ایکسپیرینس یہاں سے گین کریں گے ان فیچر دیڈہ is going to help us آبیسی ٹاف سیریز ہوگی اچھی تگڑی ٹیم ہے انگلینڈ کی لکنگ فوروڈ کہ ہم اچھی کمپرٹیو کرکٹ کھیلیں اور یہاں پہ کوشش کریں جیتی ہیں